ہیلو فرنڈز آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ ہلڈی ہوں گے پھر ساتھ ایک کوششن ہے ہنی بی کے بارے میں ہنی بی کا میڈیکل یوز کیا ہوتا ہے تو ہنی بی بطلب شہد کی مکھی جو ہوتی ہے اس کا ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس سے ہمیں شہد ملتا ہے ہنی ملتی ہے اور جو کہ بہت نیوٹرنٹ ہوتا ہے لیکن اس کا اگر میڈیکل یوز کی بات کی جائے ایک تو اس کے ہنی کا نیوٹرنٹ ہونا ہماری باڈی کے لیے ہماری ہیلتھ کے لیے بینیفیشل ہونا ہے وہ ایک بات ہے لیکن اگر میڈیکل یوز دیکھا ہے تو جو ہنی بی ہوتا ہے اس کی باڈی سے کچھ ڈرکس کچھ میڈیسنز بنتے ہیں جیسے ڈپتھیریا ہے تو ڈپتھیریا کے لیے بھی ہنی بی کے باڈی سے میڈیسن بنائی جاتی ہے یا جو ہنی میں وینم پائے جاتا ہے جو وہ ڈنک مارتا ہے اسٹنگ جو ڈنک مارتا ہے وہ تو اس میں جو وینم ہو چھوڑتا ہے تو اس کے وینم کی اگر بات کی جائے تو اس کے وینم سے بھی میڈیسن بنائی جاتی ہے جو کی آرثرائٹس میں کام آتی ہے اور جو اسنیک بائٹ ہوتا ہے تو اسنیک بائٹ کا جو انٹی وینم ہوتا ہے اس میں بھی یہ جو ہنی بی کا وینم ہوتا ہے وہ کام آتا ہے اس میں اس کا جو انٹی وینم بنانے میں بھی کام آتا ہے اسنیک بائٹ کے لیے انٹی وینم بنانے میں جو ہنی بھی ہوتا ہے اس کا وینم کام آتا ہے تو یہ سب جو ہنی بھی ہیں جو شہد علی مکھی ہیں اس کا میڈیکل یوز ہوتا ہے کہ کہاں پر میڈیکل میں اس کا یوز کہاں پر کیا جاتا ہے کس سے اس کے لیے دوائیں بنایا جاتی ہیں یا کہاں پر میڈیکل میں یوز کیا جاتا ہے اور باقی اس کے شہد کا جو اپنا ایک جو اس میں نیوٹریشن ہوتا ہے اور وہ ہماری باڈی کے لیے ہماری ہیلتھ کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے دے کہ ہنی بی کا میڈیکل میں کیا یوز ہے اگر پھر بھی آپ کو اس میں کوئی کنفیوزن ہے یا کوئی اور کوشش ہے تو آپ کو سکتے ہیں تینکیو